السلام علیکم اسلام نولیج کے پیارے دوستو دوستو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد مسلمانوں پر پانچ مصیبتیں آتی ہیں موت، قبر، حسر، پل سیرات اور زنت کا دروازہ بند ہونا اللہ نے ان مصیبتوں کو ٹالنے وے آسان کرنے کے لئے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہے دن اور رات کی بھی پانچ حالتیں ہوتی ہیں صبح دوپیر سہ پہر سام اور رات ان وقتوں میں نمازیں فرض کی گئی تاکہ مومین کے ہر وقت کی شروعات اللہ کی عبادت سے ہو صبح ہونے پر فرض کی نماز ادا کر کے بندہ اپنے دن کی شروعات اللہ کے ذکر و عبادت سے کرتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پنچ وقتہ نمازوں کی مثال اس نہر جیسی ہے جو ہر مسلمان کے گھر کے آگے سے جاری ہے جو آدمی یہ پانچوں نمازیں پڑھتا رہے گا اس نے پانچ بار نہر میں گسل کیا جس طرح رجانہ پانچ بار نہانے والے کی بدن پر میل نہیں رہتا اسی طرح پابندی سے پانچوں نمازیں پڑھنے والوں کے گناہ باقی نہیں رہیں گے پانچ چیزوں کا انسانی زندگی میں بڑا گہرا رشتہ ہے خود انسان کی پیدائیس بھی پانچ منجلے تیہ کرنے کے بعد انسانی سکل صورت میں آتی ہے نطفہ، الکہ، مجگہ، اجمع، لہمع اسی طرح انسانی کی بھی پانچ حیثیت ہوتی ہیں بیٹھنا، سونا، جاگنا، لیٹھنا، اٹھنا اس طرح انسان پانچ وقت کی نمازیں ادا کر کے اللہ پاک کے احسانوں کا شکریہ ادا کرتا ہے میراج کی رات پچاس وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی جن میں سے پنتالیس ماف کر دی گئی اب پانچ باقی ہیں وہی پانچ نمازیں فرض ہیں ان پانچ نمازوں کے بدلے آپ کو پچاس نمازوں کا سواب ملتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ عطا فرمانے کی بشارت سنائی ہے اس لئے پڑھنے میں پانچ نمازیں ہی ہیں لیکن سواب میں پچاس کے برابر ہے اللہ پاک میں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین میرے عجیز دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل اسلام نولیج کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے اللہ حافظ